اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں زومبیز پورے گاؤں میں فیلتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں لڑکے دکھائے جاتی ہے جو بولتی ہے کہ اتنے سارے زومبیز یہاں پر کیسے آگئے اکیرہ کی موم اس کی ڈیڈ کو بولتی ہے کہ تم تو کافی تھک چکے ہو تو اس کا ڈیڈ بولتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں دوسری طرف اکیرہ بہت سارے زومبیز کو مارتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور سوست ہے کہ میرے لئے انتظار کرنا موم اور ڈیڈ میں آ رہا ہوں دوسری طرف انجو اپنے ڈوگ کو ڈھونٹے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ڈوگ چکن کے ساتھ کھیل رہا ہے اب اپنے ڈوگ کو دیکھ کر وہ بولتی ہے کہ یہ ٹائم چکن کے ساتھ کھیلنے کا نہیں ہے تب ہی کینچو اس کا مو بند کر کے بولتا ہے کہ چھوپ اور ہمیں ایک زومبی جاتا ہو دکھایا جاتا ہے اب کینچو بولتا ہے کہ اس طرح اکیلے جانا کافی خطرناک ہو سکتا ہے تو انجو بولتی ہے کہ موم اور ڈیڈ آرڈی مر چکے ہیں ہم میرے پاس صرف چاروں ہی بچا ہے کینچو اب شانت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل ہوگا یہ سیف نہیں ہے اس کے ادو گھر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور بولتا ہے کہ لگتا ہے یہ زومبیز اوپر نہیں چڑھ سکتے اب ہمیں بس الیکٹر فینس بند ہونے کا انتظار کرنا ہے تب ہی انجو بولتی ہے کہ مشٹر کینچو وہاں دیکھو کینچو انجو کو اپنے پیچھے رہنے کے لیے بولتا ہے اور وہیں پر ہمیں گراشی کا دوست اوپر چڑھتے وہ دکھایا جاتا ہے اب وہ بولتا ہے کہ تم دونوں نیچے جاؤگے وہ آدمی آگے بولتا ہے کہ ہر دن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میری قسمتی خراب ہے اس لئے اب تم دونوں میرے ساتھ نیچے جاؤگے ایسا بول کر وہ کینچو کو دھاکا دینے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ نیچے گر جا اور زومبی کا کھانا بنو دوسطرہ بیٹرکس ہوستی ہے کہ مجھے کسی بھی حالت میں واٹر ویل کو بند کرنا ہی ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے تب ہی وہ جانے لگتے ہیں کہ سائیڈ میں ایک گراشی کی پارٹنر داؤ کو ٹریکٹر میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائے جاتی ہے جو کی بیٹرکس کا راستہ رکھ دیتی ہے اور اسے نیچے گرہ دیتی ہے اب داؤ کو بیٹرکس کی اوپر کٹنگ مشین کے ساتھ حملہ کرنے لگتی ہے جس کا جواب اپنی لکڑی والی تلوار کے ساتھ بیٹرکس بھی دیتی ہے لیکن اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے داؤ کو بولتی ہے کہ تمہاری یہ پرانے جمانے کی سمورائی تلوار میرے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بیٹرکس اپنی تلوار نکال کر سمورائی کی طرح لڑنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف شیزو کا بولتی ہے کہ میسز ڈومی اور اولڈ مین ہی کو جلدی سے گاؤں کو کھالی کر دو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اندر سے گاؤں والے بولتی ہیں کہ ہماری بات شانتی اور دھیان کے ساتھ سنو ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں ہم ویسے بھی زیادہ نہیں جینے والے اور نہ ہی ہم جلدی سے بھاگ سکتے ہیں اس لئے تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤں زومبیز وہاں پر آنے لگتے ہیں شیزو کا بولتی ہے کہ اس طرح یہ سبھی لوگ مر جائیں گے اب میں کیا کروں اب شیزو کا بولتی ہے کہ میرے پیچھے ہو میں یہاں پر ہوں اس کے دو چلاتے ہوئے بولتی ہے کہ میں تم سب کو بچا کر رہوں گی اس لئے ہارمات ماننا ایسا بول کر اور سب ہی زومبیز کو اپنے پیچھے بھگانے لگتی ہے بھاگتے ہوئے شیزو کا سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں میں نے تو اس کو جرہ بھی انالائز نہیں کیا تھا اب جھاڑیوں میں سے گراشی کا دوست نکلتا ہے جو کہ شیزو کا کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اب اکیرہ کا ڈیڈا میں دروازہ پکڑا ہوا دکھایا جاتا ہے تب ہی لڑکیاں بولتی ہے کہ دروازہ زیادہ دیر نہیں ٹکنے والا اب ایک زومبی دروازہ توڑ کر اندر جانے ہی لگتا ہے کہ تب ہی اکیرہ وہاں آ کر سب ہی زومبیز کو مارنے لگتا ہے اب اکیرہ چلاتے ہو بولتا ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے پیرنٹس کو پیسے نہیں بھیجے ہیں نہ ہی میں نے انہیں ٹرپ پر لے کر گیا ہوں اور نہ ہی میں نے ابھی تک شادی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈی ہے جو کہ میرے پیرنٹس کو گرینڈ کٹس دے سکے اور اپنی پیرنٹس کی قبر میں یہ سارے دکھ میں نہیں منانا چاہتا اسی لیے میں ہر حالات میں انہیں بچا کر رہا ہوں گا تب ہی اکیرہ کے ڈیڈ اکیرہ کو پکڑ کر اندر کھینستے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم ہمیں ریپے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پیرنٹس کی نظروں کے آگے مت بڑھو اپنی موم کا خیال رکھنا ایسا بول کر دروازہ باہر سے بند کر دیتے ہیں اور اکیرہ کو اندر قید کر دیتے ہیں اب ہمیں ہی گراشی کے دوست کیرہ شگی کی سٹوری بتائی جاتی ہے جس میں کہ وہ بار میں ڈرنگ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میرا بھی گھر جانے کا بلکل من نہیں ہے آگے وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ شاید میرے پاس اس ٹائم کوئی چوائس نہیں تھی میں بھی ہر کسی کی طرح جب میری نئی شائدی ہوئی تھی میں ایک ہیپ پی ہوم چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کی مجھے ریلائز ہوتا وہ میرا گھر کے لانے کے لائق نہیں رہا اس کے بعد میں نے گھر جانا کم کر دیا اور اپنا ٹائم بہاری ویعتید کرنا شروع کر دیا میری کار کے اندر ہی مجھے سب سے جیادہ ریلیکس محسوس ہوتا تھا میری وائیف کے ساتھ میرا ریلیشن بھی دیرے دیرے خراب ہوتا رہا میرے اندر انرجی ہی نہیں بچی تھی کہ میں اسے سودھار سکوں میں سوچتا تھا کہ میں اتنی محنت کیوں کرتا ہوں وہ ابھی اس فیملی کے لیے جو کہ مجھے پیار ہی نہیں کرتی میری وائیف بہت بڑی ویج تھی اور یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میری قسمت بہت زیادہ خراب تھی یہ سب وہ کینچو کو بولتا ہے کینچو بولتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو دوسری طرف شیزو کا جھاڑیوں میں چھپ کر زومبی سے بچ جاتی ہے تب ہی گراشی کا دوست وہاں کر بولتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا وہ آگے بولتا ہے کہ میں اور ایک لڑکی وہ بھی اس طرح کے پلیس میں بلکل اکیلے ہیں بولتا ہے کہ اس میں پروبلم کیا ہے یہ صرف ایک فرنچ کیسی تو ہے شیزو کا بولتا ہے کہ بلکل نہیں تمہارے ساتھ فرنچ کیس کرنے کی بجائے میں زومبی بننا پسند کروں گی اب وہ لڑکا سوست ہے کہ لڑکی اور پیسوں کی معاملے میں میرا لگ کبھی بھی اچھا نہیں رہا ہے لیکن اب میں اپنی اس انلکی لائف کو الویدہ بولنے والا ہوں ایسا بول کر اب ہم اس کی لائف بتائے جاتی ہیں جہاں پر اس کا بوسوں سے بولتا ہے کہ تم نے ابھی تک دھنگ سے کام نہیں کیا تم نے ایک بھی اوڈر نہیں لیا تم باقی کے اوڈر کیسے لوگے تو وہ بہانے بنانے لگتا ہے کہ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں سکھایا تو اس کا بوس بولتا ہے کہ تم پھر سے بہانے بنا رہے اور اسے صفائی کا کام دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے صفائی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میرا اونرر میرے سینئر اتنے مطلبی کیوں ہے میرا لگ سب سے برا ہے ایسا بول کر اپنے سگریٹ وہیں ڈسٹ پین میں ڈالتا ہے جس سے کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے آگ کو دیکھ کر وہ بولتا ہے کہ اس لئے تو میں نے کچھن میں ایشٹر رکھنے کے لئے بولتا تھا لگتا ہے میرے کو پھر سے نکالنے والے ہیں میرا لگ سب سے برا ہے اب پریزن میں وہ گولیاں چلاتے ہیں وہ بولتا ہے کہ کیا ہوا اگر میں اپنے سگریٹ کو بجانا بھول گیا تھا تو پتہ نہیں وہ مجھ پر اتنا زیادہ گصہ کیوں تھے شیزو کو اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے دوسری طرف آلڈ مین ہی کو بھی جاگ جاتا ہے اب ہمیں بیٹریکس اور تاؤ کا لڑتے ہو دکھایا جاتے ہیں تاؤ کا بولتی ہے کہ تم اتنے بری بھی نہیں ہو بیٹریکس سوستی ہے کہ میں بیرلے ہی سروائیو کر پا رہی ہوں لیکن اس سے بھی بڑی پرابلم یہ اس کا ٹول ہے جو کی زومبیز کو اٹریکٹ کر رہا ہے مجھے جلدی سے کچھ کرنا ہوگا اب بیٹریکس بولتی ہے کہ تم یہ سب غلط کام کیوں کر رہی ہو تاؤ کو بولتی ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں لیکن سب لوگ بس میری کمپلینٹ ہی کرتے رہتے ہیں اب اس کی سٹوری میں اس کا بوس بولتا ہے کہ مسٹر تاکاو کا یہ گلو شٹک میں نے تمہیں وہاں پر لگانے کے لیے کہا تھا میں نے تمہیں کتنی بار وارن کیا ہے اب اس کی پیٹ کے پیچھے اس کی کاؤ وار کر بات کرتے ہیں کس نے پھر سے گل پڑ کر دی وہیں تاؤ کا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے ہاں پریزر میں تاؤ کا حملہ کرتے ہو بولتی ہے کہ میں ہمیشہ سب کی گلتیوں کو ٹھیک کرتی ہوں کیونکہ تم سب لوگ گلتیے کرتے رہتے ہو دوسری طرف وہ آدمی کینچو کو نیچے گرانے لگتا ہے تو کینچو بولتا ہے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لیکن وہ آدمی بولتا ہے کہ چھوپ ہو جاؤ اپنی پرابلم کیلئے دوسروں کو بلیم مت کرو یہاں پر میں وکٹیم ہوں میری وائی بھی اسی طرح کمپلینٹ کرتی رہتی تھی جیسے کہ وہ وکٹیم ہو کس سے فرق پڑتا ہے جب وہ بچے کو پیدا کر رہی تھی اس ٹائم میں نے اسے کولنے ہی کیا تھا کیونکہ میں کلائنٹ کے ساتھ بیزی تھا پھر بھی وہ اپنے آپ کو وکٹیم ثابت کر رہی تھی کہ وہ کتنی ہی ڈری ہوئی تھی اس ٹائم پر لیکن کوئی کتنی بھی بات کرے اصلے وکٹیم تو میں ہی ہوں کینچو بولتا ہے کہ اب میں تمہاری بات سمجھا تم بھلے ہی اسے کتنی بھی گالیاں دے دو لیکن ایک بات بتاؤ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا ہے اسے ویڈنگ انیورسری پر فول گفٹ کیا ہے یا پھر گھر سنبھالنے کے لئے اس کا دھنیاواد کیا ہے اس نے تمہارے اوپر سے ٹرش کھو دیا کیونکہ تم نے اس کا دھیم نہیں دیا تم نے اسے پیار کرنے کا کچھ ایفورٹ ہی نہیں دیا وہ تمہاری ممی نہیں ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ بکواس بند کر تم دونوں میرے ساتھ صرف نیچے گرنے والے ہو کینچو پیچھے دیکھ کر بولتا ہے کہ اچھا تم نیچے جانا چاہتے ہو تو چلو آجا اب کینچو سے بھی پکڑ کر اپنے ساتھ نیچے گرا دیتا ہے وہ آدمی بولتا ہے کہ تم سوچ کیا رہے ہو وہیں کینچو سوچتا ہے کہ یہ زومبی ہماری طرف حملہ کیوں کرتے ہیں ہماری مومنٹ ہماری سمیل یا پھر ہماری بوڈی ہیٹ کی طرف خیر چھوڑو اگر مجھے یہ کرنا ہی ہے تو ایسا بول کر اپنے کپڑے اتارتا ہے اور سیدھا اس گوبر والے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی یہ دیکھ کر بولتا ہے کیا اب سبھی زومبیز اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں کینچو باہر نکل کر بولتا ہے کہ اگر تم نے سیز پیٹ کو چنا ہاتا تو تم بھی زومبی بننے سے بس سکتے تھے انجو بولتی ہے کہ بینہ نہائے میرے پاس مت آنا دوسری طرف ہیکو جا کر شیزکا کے بار میں پوچھتے ہو بولتا ہے کہ اکیمی کہاں گئی گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ زومبیز کو اپنے پیچھے لے گئی تاکہ ہمیں بچا سکیں ہیکو بولتا ہے کہ اچھا تو تم سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو گاؤں والے بولتے ہیں کہ ہم لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہیکو نے موٹیویٹ کرتے ہو بولتا ہے کیا تم بھول گئے کہ ہم کتنا کو سہ کر آج یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی اسی طرح کھڑے رہیں گے چاہے کوئی بھی آفت ہمارے آگے کیوں نہ آ جائے تو پھر ان زومبیز سے کون ڈرتا ہے وہیں پر شیزکا اسے بولتی ہے کہ تمہیں ہائپر فوکلائزشن تھیوری کے بارے میں پتا ہے یہ تھیوری لکھ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جتنا بڑا تمہارا لکشے ہوگا یا پھر کام کرنے کا سکوپ ہوگا اتنا ہی بڑا تمہارا لکھ ہوگا تب وہ لڑکا بولتا ہے کہ فیلال تم دکھا رہی ہو کہ تم کتنے سمارٹ ہو لیکن ان سب سے کسے فرق پڑتا ہے اس مومنٹ پر تو سب سے لکی میں ہوں اور وہ شیزکا کے اوپر گن رکھ کر بولتا ہے کہ سب سے انلکی تم تب ہی دور سے ہیکو اس کے اوپر گولی چلاتا ہے جس سے کہ اس کی گن دور گر جاتی ہے شیزکا اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ اولڈ مین ہی کو تم سچ مچ گاؤں کے سب سے بڑے ہنٹر ہو لیکن وہ لڑکا پھر سے شیزکا کے اوپر چڑنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ بڑے آدمی سے کسے فرق پڑتا ہے یہ صرف ایک لکھی شورت تھا تب ہی اور گاؤں والے بھی شیزکا کو بچانے کے لئے اس کے آگیا جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہے گاؤں والے بولتا ہے کہ جو بھی شیزکا کو پریشان کرے گا وہ ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا اب وہ اس آدمی کی حلت خراب کر دیتے ہیں اب وہ بولتا ہے کہ میرا ہی لکھ اتنا بھورا کیوں ہے تب ہی شیزکا اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ جو بندہ اپنے بارے میں ہی سوست ہے اس کا لکھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اب شیزکا گاؤں والے کا دھنیوات کرتی ہو بولتا ہے کہ سچ مچ میں کتنی لکھی ہوں وہیں پر بیٹرکس اور توقع لڑنے لگتے ہیں توقع بولتا ہے کہ غلط سوچ والے آدمی سبھی کو زومبی بننا ہی ہوگا یہاں پر میں صحیح ہوں تب ہی بیٹرکس اس کے ٹول کو سائیڈ کر دیتی ہے اور بولتا ہے کہ میری کنٹری میں یہ نورمل ہے کہ چلتے ہوئے سیگریٹ کی بٹس کا تمہیں در ادھر فینک سکتے ہو سوپر مارکٹ میں کیشر کے دران تم چنگم چباتے ہوئے شوپنگ کر سکتے ہو ہم شور کہ تمہیں یہ سنتے ہوئے عجیب لگ رہا ہوگا لیکن میرے لیے یہی نورمل لائف ہے توقع بولتی ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے تمہارے کلچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا سب ہی غلط سوچ والے لوگوں کو زومبی بننا ہی ہوگا تب ہی بیٹرکس کی نزدیک زومبی آنے لگتے ہیں لیکن بیٹرکس اس وارٹر ویل کو پکڑ کر اس کے ساتھ ہی گھوم جاتی ہے یہ دیکھ کر توقع بولتی ہے کہ سب ہی زومبیز بھی اس وارٹر ویل میں چڑھنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ ویل ٹوٹنے لگتا ہے بیٹرکس ویل کے اوپر کھڑے ہو کر آگے بڑھنے لگتی ہے تو وہ کو بولتی ہے کہ یہ تو پاگلپن ہے یہ تو اور بھی جیادہ غلط طریقہ ہے بیٹرکس بولتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی کرنے کا کوئی بھی صحیح طریقہ نہیں ہے اور سب ہی کے الگ الگ طریقے اور الگ الگ لوگ اس کلر فل دنیا کو بناتے ہیں دوسروں کو صحیح اور غلط طریقے بتانے کی وجہ تمہیں خود پر کوشش کرنی چاہیے کہ تم کہاں پر غلط ہو اسے کو چلنے کی بجائے بیٹرکس سائیڈ میں سے نکل جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ میں اس سے اتروں گی کیسے دوسری طرف اکیرہ کے ڈیڈ زومبیز کے آگے کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ دروازہ مت کھولنا اگر تم نے دروازہ کھولا تم اپنی مومر باقی سب کو خطرے میں ڈال دوگے اکیرہ کے ڈیڈ زومبیز کو مانے لگتے ہیں لیکن وہ تھک کر نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیریبل ہے کیا میری موت ایسے ہوگی تب یہی گراشی اکیرہ کے ڈیڈ کو پکڑتا ہے اور اوپر کو کھینچ لیتا ہے اکیرہ بولتا ہے کہ یہی گراشی تم نے میرے ڈیڈ کو کیوں بچایا یہ گراشی بولتا ہے کہ تم کافی ٹف ہو پھر میں تمہیں زومبی کیسے بناوں گا اسی لیے میں نے کچھ سوچا ہے تو پھر اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے ڈیڈ کو زومبی کے آگے فینکو تو باہر نکلو اور زومبی بنو تم اپنے پیرنٹس کو ریپے کرنا چاہتے ہو نا تو بہارا اور دکھاؤ اپنے ڈیڈ کو کہ تم کتنے اچھے سن ہو اوکے گائز تھینکیو سو مچ فا بوچنگ یہ ہی تھا آج کا اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی